اگر آپ بھی اپنا کوئی بیجنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنا کوئی نیا سٹارٹ اپ شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ یہ ویڈیو لاشٹ تک جرور دیکھیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے ایک ایسا بیجنس آئیڈیا لے کے آئے ہیں جسے آپ صرف انڈیا میں نہیں پوری دنیا کے اندر پورے ورلڈ کے اندر آپ اپنے بیجنس کو فیلا سکتے ہیں جی ہاں دوستو دوستو اپنے ٹیشو پیپر کا نام تو سنا ہوگا ٹیشو پیپر ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو چھوٹے ڈھابے سے لے کے بڑے ہوتل فائیو سٹار ہوتل ریسٹورنٹ فیملی فنکشن جہاں بھی انسان رہتا ہے وہاں ٹیشو پیپر کا یوز کیا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیڈیز کے پرس میں تو لگ بگ آپ کو ٹیشو پیپر دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا اگر ان کے بچے ہیں تو وہ ہنڈڈ پرسینٹ ٹیشو پیپر رکھتے ہیں کیونکہ اس کا ایک بینیفٹ اور ہے کہ ٹیشو پیپر اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو بار بار پانی یوز نہیں کرنا پڑتا اور انٹرنیشنل لیول پہ تو اس پروڈکٹ کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ہر کام کے اندر اس چیز کو یوز کیا جاتا ہے دوستو اسے بیجنس کو شروع کرنے کے لیے صرف آپ کو ایک آٹومیٹک مشین چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی پروڈکٹ نہیں چاہیے ہوتا صرف سیمپل سا ہے اس مشین کا پروسیس ہے پورا پروسیس یہ مشین خود کرتی ہے اگر آپ اس مشین کو لگاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک یا دو پرسن اور بھی ہائر کر سکتے ہیں اس مشین کو چلانے کے لیے اور جھروری نہیں ہے آپ کو اس بیجنس کے لیے آپ کو کہ پہلے کسی بھی طرح کی کوئی ٹریننگ لینی ہے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی ٹریننگ نہیں لینی ہے صرف آپ کو یہ مشین سیٹ اپ کرنی ہے اگر آپ کے پاس پلوٹ یا فیکٹری ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں اور اگر رو میٹیریل کی بات کریں جیسا کہ دوسرے بیجنس کے اندر آپ کو بہت سارے رو میٹیریل چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا پروڈکٹ تیار ہوتا ہے لیکن اس بیجنس کے اندر ایسا نہیں ہے دوستو صرف آپ کو ایک ہی پروڈکٹ چاہیے آتا ہے رو میٹیریل کے اندر وہ ہے پیپر رول وہ پیپر رول آپ کو مارکٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اگر آپ مارکٹ سے نہیں ڈائرکٹ لینا چاہتے تو آپ اسے آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں وہ آپ کو 60 روپے پر کیجی 70 روپے پر کیجی 80 روپے 90 روپے اور 100 روپے پر کیجی کے ساب سے مارکٹ میں مل جاتا ہے آگے ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے دوستو اس کا پورا پروڈکٹ پلان کیا ہے کتنا اس پر خرچاتا ہے کتنے کی یہ مشین ہے تھی آپ کہاں سے آپ کو مشین ملے گی اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو رو میٹیریل کہاں سے ملے گا اور کہاں پہ آپ اپنا مال سیل کر سکتے ہیں جہاں تک مال سیل کرنے کی بات ہے تو دوستو آپ اس کا مال کہیں بھی سیل کر سکتے ہیں ہر جگہ آپ کے پاس اس کے کسٹمر آپ کہیں بھی کسی بھی طرح کی کسی بھی کولیج فیکٹری مارکٹ ہوتل ریسٹورنٹ کہیں بھی آپ اس مال کو سیل کر سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں اس کا جو پروسیس تیشیو پیپر بننے کا جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ مشین ہے یہاں پہ وائٹ گلد کا پیپر رول لگا ہو ایسی رف آپ کو یہ پیپر رول ایک بار یہاں پہ لگانا ہوتا ہے اس کے بعد اس پیپر رول کو آپ کو اگر سیٹ کرنا ہو یہ مشین اپنے آپ یہ آگے سے آگے اس پیپر رول کو لے لیتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایم بانسنگ رول ہے آپ کو یہاں پہ اس کے اوپر کچھ ڈیزائن ہوتے ہیں جو پیپر ٹیشیو پیپر میں آپ نے دیکھا گا وہ بار سے ہوتے ہیں وہ اس ایم بوسنگ رول سے بنتے ہیں اور اس کے بعد لاشٹ پروسیس یہاں پہ یہ کٹر کی حسائتہ سے یہ مشین ٹیشیو پیپر کو کٹ کر دیتی ہے ان کے پیسیز کر دیتی ہے پیسیز آپ کو صرف ریپ کرنے ہوتے ہیں آپ اس مشین کو سلو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آئچاس اکیلے ہیں تو آپ اس مشین کی سپیڈ سلو کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے ٹیشیو پیپر چھوٹے یا بڑے بھی بنا سکتے ہیں صرف سیمپل ایجی سا پروسس ہے اس مشین کو اپریٹ کرنے کا دوستہ یہ سب کرنے کے بعد آپ کو ٹیشیو پیپر کے پیکٹ کو صرف ریپ کرنا ہوتا ہے ریپ کر کے آپ اسے کارٹون میں ڈال کے جتنے چاہے آپ اپنے حساب سے ان کے اندر پیس ڈال سکتے ہیں ٹیشیو پیپر کے اور آپ کا پیکٹ تیار ہو جائے گا یہ آپ سیمپل پیکٹ بھی تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو اسے برینڈنگ بھی دے سکتے ہیں نیم بھی دے سکتے ہیں اپنی خود کی برینڈنگ بھی دے سکتے ہیں اس مشین کو سیٹ اپ کرنے کے لئے اگر جگہ کی بات کریں تو دوستو آپ کے پاس چھے سو ورگ فٹ کی جگہ اگر چاہیے اس مشین کو لگانے کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس سو ورگ فٹ کی جگہ اور ہونی چاہیے اپنا مال رکھنے کے لیے کیونکہ سوہ ورگ فٹ کی جگہ بھی آپ اپنا مال بھی رکھو گے اس میں آپ کو پیکیزنگ بھی کرنی پڑی اور بائچس کبھی آپ کا مال نہیں پکتا تو آپ کو سٹور کرنے کے لیے وہ جگہ بہت کام آئے گی اور اس کا ایک پلس پوائنٹ اور ہے کہ یہ آپ کا مال کبھی بھی خراب نہیں ہوتا آپ لمبے ٹائم تک بھی اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی جو بھی ویسٹیج اس کی بچتی ہے اس ویسٹیج کو بھی آپ کم ریٹ میں واپس مارکیٹ میں بیج سکتے ہیں یہ بھی اس پروڈکٹ کے پلس پوائنٹ ہے اور اگر ہم لیگل ایکٹیویٹی کی بات کریں تو فرنس اس بیجنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے بیجنس کا ریجیسٹیشن کروانا ہوگا ریجیسٹیشن کروانے کے بعد آپ کو ایک پلیویشن کنٹرول بورڈ سے ایک اینو سی سی سیٹیفکٹ لینا ہوگا جس میں یہ کنٹرول ہوگا کہ آپ کی مشین کسی بھی طرح کا کوئی پلیویشن نہیں کرتی اور اسی کے ساتھ ہی آپ ایم ایس ایم ایس ایم ایس ریجیسٹیشن جرور کروائیں اوڈیوگ ادار میں اپنا ریجیسٹیشن جرور کروائیں کیونکہ گورنوینڈ کی طرف سے ملنے والے بہت سارے فائدے جو بھی بیجنس یا کسی بھی اوڈیوگ کو ملتے ہیں اس کے بینیفٹ آپ کو مل سکے کیونکہ اگر بائیچاس آپ لون بھی کرواتے ہیں اور آپ ایم ایس ایم ایم ایس ایم ایم ریجیسٹیشن کروائیں گے تو آپ کو اچھی خاصی سبسیڑی ملے گی اور گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اور پروفٹ بھی ملیں گے اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک آئی ایسی نمبر لینا ہوگا اگر آپ اپنے مال کو باہر ویدیسوں میں فوراں میں بیشتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک آئی ایسی نمبر چاہیے ہوگا جسے آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو اپنی فیکٹری کا لائسنس لینا ہوگا یہ کچھ پروسس ہے یہ لیکل پروسس ہے دوستو یہ آپ کو کرنے ہوں گے اپنا بیجنس شروع کرنے سے پہلے تو چلیے فرنس آگے ہم دیکھتے ہیں پیپر نیپکین مشین کی اس کی پروڈیکشن کوشٹ کتنی ہے اور ساتھ اس پروڈیکٹ کی کیپیسٹی کتنی ہے کتنا آپ اسے مال تیار کر سکتے ہیں کتنا آپ کو خرچائے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس بیجنس کے بارے میں اور جان کر لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس مشین کے بارے میں اور جان کر لینا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں پورے کانٹیکٹ پوری انفورمیشن دی گی یہ آپ وہاں پہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے اس مشین کے بارے میں انفورمیشن لے سکتے ہیں کتنی کی یہ مشین ہے کہاں سے آپ کو ملے گی کیسے آپ بائی کر سکتے ہیں کتنا آپ کو discount ملے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو وہیں سے guide کر دیا جائے گا کہ کیسے آپ اپنا raw material کہاں سے buy کر سکتے ہیں کہاں پہ اپنا مال بنا کے آپ sale کر سکتے ہیں اور اگر آپ machine کے لئے operator چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ operator بھی arrange کر کے دیا جائے گا starting کے لئے آپ کو اپنا business start کرو گے آپ کو starting کے لئے operator بھی arrange کر کے دیا جائے گا جسے آپ کو business start کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں اس کی project capacities کا project plan تو friends production capacity calculation آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں per minute per hour per day per month یہاں پہ 25 days لئے گئے ہیں سنڈے نکال دئے گئے ہیں نیچے خرچے دئے گئے ہیں labor کے skilled unskilled کے power کا کیا خرچہ ہے transport کا other expenses تو friends یہ ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے اگر میں ڈیٹیلیں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ اس کا screenshot لے لیں یا ویڈیو کو پوز کر کے چیک کر لیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے ڈیٹیل میں سب اچھے شو کیے گئے ہیں per hour per day per month material raw material selling price کتنا اور last میں profit شو کیا گیا ہے تو friends امید کرتا ہوں یہ business idea آپ کے لئے informative رہے گا اور آپ کے کام آئے گا اگر آپ کو اچھا لگا تو like کرنا share جرور کرنا اگر کوئی دوست کوئی business شروع کرنا چاہے تو وہ اس کے بارے میں سوچ لے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل جرور سبسکرائب کرنا ساتھ ہی بیل کا بڈن پر ایس کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے انٹرسٹنگ انفرمیشن کے ساتھ thank you for watching friends آپ کا دن شب بھو